یوٹیوب پر کچھ ایسی ویڈیوز دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں بارہ وولٹ ڈی سی ریفریجریٹر یعنی فریج کے بارے ہیں بتایا گیا جو کہ نارمل فل فریج ہے اور اس کی خاصیتیں بتائی گئیں کہ بہت اچھا ہے اور گوڈ ویلیو فار مانی ہے آپ کے بجلی بچائے گا سولر پہ بھی چلے گا بیٹری پہ بھی چلے گا تو میں نے کچھ ریسرچ کی تو کچھ چیزیں میرے سامنے آئیں میں نے کہا اپنی ویورز کو بتا دوں اسلام علیکم ناظرین میں نافذر شاہد دیکھنے باوڈی چلی یوٹیوب چینل یہ بارہ ویورز پیج ناظرین کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ فریج جو ہے تقریباً ستر سے بھیجتر وارٹ لیتا ہے جو کہ حقیقت ہے کہ جو اس کی ریٹیڈ ویلیو ہے وہ ستر سے بھیجتر ہی ہے اب وہ ایک چھوٹا سا کمپارٹمنٹ ہے جو سمجھیں کہ دو بائی دو کا یا دو بائی دھائی فٹ کا ایک کمپارٹمنٹ ہے اس کے اندر اوپر انہوں نے چھے انچ کا ایک فریزر کا سیکشن دیا ہوا ہے جس میں آپ چیزیں فریز بھی کر سکتے ہیں اور نیچے وہ دو فوٹ کا سمجھیں اور یہ بہت ہی چھوٹا سا ٹائنی یعنی کسی ایک بندے کے لیے سمجھ لیں آپ وہ سوٹیبل فریج ہے اب وہ فریج تو ہے بارہ والٹ پہ چلتا بھی ہے سولر پہ بھی چلے گا اس کے بارے بیٹری بھی چلے گا اور اس کے بعد میں اگر آپ ڈریکٹ اس کو لیپ ٹاپ کے اڈاپٹر سے چلاتے ہیں تو بھی وہ چلے گا یہ حقیقت ہے لیکن is it good value for money اور کیا آپ پھولینا چاہیے میرا personal belief یہ ہے کہ ابھی یہ technology پاکستان میں نہیں ہے اتنی mature نہیں ہے اس کو کم سے کم تین سے چار سال لگیں گے اس level تک پہنچنے میں کہ جب بڑے فل فلیج بارہ والٹ کے فریج ایسے بنائے جائیں جن کو صحیح معنی میں فریج کہنے کا حق بنتا ہے ابھی ٹائم لگے گا اور ابھی یہ چھوٹے فریج وہ چھوٹے سے ہیں دو بندوں کے لئے بھی انف نہیں ہے اور اس کی قیمت بھی 30,000 پلس ہے 32,000 روپے کا فریج ہے اگر آپ نیا لیتے ہیں تو ابھی experimental کے طور پہ اگر ایک normal بندہ ہے جس نے اپنے گھر کا فریج اپگریڈ کرنا ہے تو وہ پیسہ اس device پہ ضائع نہ کرے ہاں اگر کسی کے بہت کھلا پیسہ ہے اور وہ جیسے تجربہ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھلے لگا دے نوشو لیکن اس کی resale بھی اتنی نہیں ہوگی کیونکہ یہ بکے گا نہیں اتنا اور اگر آپ نے لے لیا اور آپ اسے satisfy یا خوش نہ ہوئے تو جناب بجلی کو تو پتہ نہیں وہ بچائے گا نہیں بچائے گا جتنی بچائے گا پتہ نہیں 32,000 آپ پہ کبر recover کرے گا لیکن شروع میں آپ کو اس کا نقصان ضرور ہوگا تو میرا personal opinion یہ ہے کہ 32,000 کا ایک چھوٹا دو فٹ کا فریج لینے کے بجائے آپ ایسا کریں کہ آپ اس میں تھوڑے سے پیسے اور ڈال کے 35, 45,000 کا normal ایک اچھا سا فریج لے لیں اب تو higher company کے ہو گئے اس طرح کے فریج آ رہے ہیں 40, 45 کے رینج میں جو کہ already energy efficient فریج ہوتے ہیں ان کے جو compressor ہوتا ہے اس کو انہوں نے down clock کیا ہوتا ہے یعنی اس کی جو power ہے اس کو control کیا ہوتا ہے تو بجلی ویسے بھی زیادہ نہیں لیتا پورے دن کا ایک سوا یونٹ لیتا ہے تو اس طرح کی کسی device پہ فیلحال پیسے ضائع کرنے سے اچھا ہی ہے کہ آپ ایک normal فریج لے لیں